اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور پہلے سے بہت بہتر ہیں شکر اللہ کا آج صبح جب میں اٹھی اور بچوں کی کلاس ہو رہی تھی انہوں نے احمد نے مجھے رات ہی کہہ دیا تھا کہ ماما میرا بہت دل چار ہے ڈونٹس کانے کو تو اس لیے میں نے آج صبح اٹھتے ہی پھر ڈونٹس آرڈر کر دیئے تھے کہ ساتھ وہ چائے لے لیں گے اور ساتھ میں ڈونٹس کھا لیں گے تو یہ ان کا بریک فاسٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے لیکن جو انسان سوچتے ہیں وہ ہمیشہ ہوتا نہیں ہے ناشتہ کیا کسی نے کچھ کھایا کسی نے یہ ڈونٹس کھائے کسی نے کچھ کھایا اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا شام میں جو ہے میں اٹھی تقریباً چار پانچ پجے کا ٹائم تھا میں دیکھ رہی تھی ونڈو پہ کھڑے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ فوق ہے یا پھر یہ دسٹ ہے مٹی ہے یہ کیا ہے یا مطلب کیا یہ اتنا عجیب سا موسم آج کل ہو رہا ہے اتنا عجیب موسم ہو رہا ہے کہ اتنی کوئی گندی والی گرمی ہے نا عجیب سی مطلب ایک دم سے آپ اسینے میں بھیک جاتے ہیں اگر آپ باہر جاتے ہیں اس طرح میں نے ونڈو اوپن کی نا تو ایک دم سے اس طرح سساری فوق فوق اور پتہ نہیں کیوں اس طرح کا موسم آج کل ہوا ہوا ہے تو خیر یہاں پہ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد موسم کی صورتحال جاننے کے بعد جو ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا بنایا جائے اب جو مجھے سمجھ میں ہے میری طبیعت کے مطابق میچ آ رہی تھی کہ میں گندم کا دلیا بنا کر رکھ لوں اپنے لئے ہوتا یہ ہے کہ وہ صبح بچے نا بڑے شوق سے کھا لیتے تو ہوتا وہ بھی ہل دی ہے تو اس لئے جو ہے نا پھر سب سے پہلے تو میں نے یہ اوپر رکھا کہ اس میں میں نے بٹر ڈالا اور اس میں ہلکی سے اس کی بنائی کریں گے بنائی کر کے تو اس میں میں جیسے بناتی ہوں اس کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پھر اس میں جو ہے نا آپ اس میں چاہے تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کے اگر کسی کو سمیل نہیں اچھی لگتے تو وہ بٹر یوز کر لے بٹر بھی یوز نہیں کرنا تو آپ کی مرضی آپ آئیڈ یوز کر لیں یا کچھ بھی کر لیں اس میں ہلکا سا اس کی بنائی کر لیں یہاں پہ جی جنت میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی اس نے رکھا تھا چاولوں کا پانی اوپر دال چاول یہاں پہ میں بنانے لگی تھی لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی مطلب میں اپنا کام کر رہی تھی دلیا بن چکا تھا تقریبا تقریبا اور دال میں نے اوپر رکھی ہوئی تھی چاول وائل ہو چکے تھے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی اتنی زیادہ وہاں پہ کڑے کڑے کچھن میں کہ بس اس کے بعد تو کوئی ولوگ نہیں بنا کوئی ویڈیو کلپ نہیں کچھ نہیں بس یہ لاسٹ میں نے لی اور میں پھر روم میں چلی گئی پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اتنی زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی نیکسٹ سارا دن میں نے ریسٹ کیا کچھ بھی نہیں کیا اس لیے ولوگ بھی نہیں آیا تھا یہ اس سے بھی نیکسٹ ایک کی جو ہے وہ ویڈیو ہے یہ میری فرنڈ نے مجھے گفٹ کی تھی جی ران پڑی تھی تو میں نے آج سوچا کہ بچوں کو بنا دیتی ہوں کافی دفعہ جو ہے وہ پوچھ چکے تھے کہ ماما کس دن آپ اس کو روزٹ کریں گی آج جو ہے نا جب عید پہ کی تھی نا تو وہ بہت اچانک اچانک وہ عید والی کی تھی تو وہ مطلب اتنی اچھی مجھ سے نہیں بنی تھی وہ فرس ٹائم میرا ایکسپیرینس تھا تو آج پھر میں نے سوچا کہ اس کو پہلے تو ڈیپ کٹ لگائے جائے نا اس کو اچھے سے جتنے بھی ڈیپ کٹ مجھ سے لگے نا وہ میں نے لگائے بلکہ کیا ہوا تھا میرے ہاتھ پہ بھی نائف لگ گئی تھی اور بڑی میں نے اس میں جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں مشکل سے اور بڑا محنت سے میں نے اس کو یہ سارا کام کیا اس کی صفائی کی اس کو ڈیپ کٹ لگائے سکون میری جان کو بھی نہیں ہے پتہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں ٹھیک لیکن اس کے بعد بھی پھر یہ کام جو ہے نا وہ میں اتنے زیادہ جو محنت والے کام ہوتے ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتی اور اس کے بعد پھر دو دن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا یہ حالات ہو جاتے ہیں اور بچے بھی کوئی ایسے ہیں نا میں کیا کہوں کہ مطلب دال جاول ایک دن کھا لیں تو دوسرے دن نہیں کھانے ظاہر عادت ہوتی ہے ماشاءاللہ فریش کھانا کھانے کی اور پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو میں بنا دیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ ایک میرا وہ حادثہ ہوا حادثہ یہ ہوا کہ جیسے میں اس کو یہ دیپ کٹ لگا رہی تھی نا بڑے زور و شور سے میں لگی ہوئی تھی دیکھیں تو یہاں پہ میرا بریسلٹ ٹوٹ گیا اور مجھے اس کا اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا میں نے کہا چلو یہ دیکھیں یہ ابھی گرہ یہ جب میں اس کو دیپ کٹ لگا رہی ہوں تو ٹوٹ کے نیچے گر گیا تھا میر جنت کو میں نے کہا اس کو رکھو اندر بعد میں دیکھتے ہیں اس کے بعد جی میں نے پانی میں نمک اور سرکا جو ہے نا وہ میں نے اچھے طریقے سے جو ہے ملا کے اور اس کے بعد ران کو تقریبا نہ دے گھنٹے کے لیے میں نے اس میں بھگو کے رکھ دیا تھا اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا اور اس میں بھگو کے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تقریبا نہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی منٹس جو ہے نا یہ اس میں ڈوبی رہے گی تو اس میں یہ ہوگا پھر ذرا جوسی جوسی بن جائے گی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی اور اچھے سے بنے گی اس کے بعد جناب آپ میرے مسالے چیک کیجئے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یوگرٹ لگیا اور یقین کریں کہ میں نے کوئی اس میں مطلب وہ ریسپی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کے ذہن میں ہوتی ہے یہ یہ مسالہ ڈالنا ہے دیکھتی جائیں گھر کی نمک میرچ مسالے جو دنیا جہان کے مسالے پڑے تھے نا میں نے اس کے اندر ڈال دیئے کالی میرچ سوکہ دنیا گرم مسالہ پاورڈر زیرہ پاورڈر مطلب ریڈ کرش چلی اور تھوڑی سی اجوائن تھی وہ اور چلی ساوس اس کے بعد یہ کیا تھا ہاں یہ میں نے شان کا چکن دکا مسالہ جو ہے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اتنی کوئی مزے کی یہ سپائسی اس کا بنا تھا یہ لیسن ایڈرک کا پیس تھا اور کیا تھا جی لیمن جوس کھٹی تیکھی کوئی مزے کی وہ بنی تھی یہ جو مسالہ ہے نا یہ تو بچے بھی یہ میں نے تھوڑا سا آئیل اس میں ایڈ کیا تھا اور لاسٹ پہ یہ آمچور کا پاورڈر ایڈ کیا تھا کہ بچے بھی نا بس اس کو مسالے کو کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی دے دیں ہم کھائیں تے مزے کا مسالہ جو ہے نا وہ بنا تھا اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے پھر اس کو ہم لگا کے ویسے تو اوور نائٹ رکھنا چاہیے لیکن کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے ابھی ابھی مطلب دپہر میں اس کو نکالا تھا اور رات کا کھانا کھانا تھا مائدہ کیانے سے پہلے مجھے یہ تھا کہ اس کو میں تیار کر لوں تو یہاں پہ مجھے جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو مجھے سپائسی تھوڑی سے کم لگی اور جب میں نے اس میں دوبارہ سے میرے چالینا تو یہ کچھ زیادہ سپائسی ہو گئی تو خیر بہت مسے کی بنی تھی جوسی جوسی سی اور اس کے جو کٹس ہم نے ڈیپ کٹس لگائے تھے نا اس میں بھر بھر کے میں نے مسالہ جو ہے نا اندر تک ایڈ کیا تھا مطلب ڈیپ کٹس اتنے تھے کہ اس کی ہڈی نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو مسالے سے نہلا دیا تھا بلکل بہت اچھے طریقے سے کہ مطلب کوئی جگہ نہیں ایسی رہ جائے کہ جہاں پہ مسالہ نہ جائے اور یہ نا تھوڑی جوسی نہ بنے ابھی بھی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں میرے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ مجھے اس کا نا ٹیسٹ کیا دارہ ہے یہ کتنا اچھا بنا تھا اور شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جتنا میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں مطلب اتنے دن کے بعد میں نے یہ کھانا کھایا یقین کریں کھانا بنتا ہے سارا کچھ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل بھی میں نے دال چاول کے ساتھ دلیا بنا لیا تھا وہی میں نے کھایا تھا تو اس لیے نا آج مجھے ہوشی ہو رہی تھی کہ چلیں پتہ اپنی محنت سے بنا کے اس کے بعد کھا کے تو بس اس کی میں اللہ تعالیٰ ماف کریں ہزار دفعہ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اتنے شکرے لوگ ہیں اتنی اتنی اللہ تعالیٰ کی پیاری نیمتیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی پسند نہیں ہے کچھ اور کھانے کو باہر چلے جاتے ہیں برگر پیزہ مگوا لیتے ہیں لیکن ان دنوں میں میں نے مطلب میں اللہ سے دعا کرتی تھی میں کسی طریقے نہ کھانا کھالوں میرے اندر کھانا چلا جائے اتنا میں ترسی ہوں اس چیز کو کہ میں اس کھانے کو ترسی ہوں کچھ بھی بے شک نمک مرچ کے ساتھ روٹی کھالوں لیکن میں کھا سکوں روٹی اتنا زیادہ جو ہے نا میری حالت خراب تھی اور آج میں نے پتہ نہیں کتنے دن کے بعد جو ہے نا وہ یہ کھانا کھایا اور میں رب کا جتنا شکر ادا کروں کا میں شکر اللہ کا اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ طبیعت پہلے سے میری تھوڑی ٹھیک ہونا شروع گیا خیر ران کو جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے میں نے رکھا تھا جی فریج میں اور اس کے بعد نکال کے پھر اس کو میں نے اس طرح سے پہلے فائل پیپر نیچے لگایا ایک ٹری میں اس کے بعد ایک اور فائل پیپر رکھا اس کے اوپر بٹر پیپر رکھا کیونکہ میں اس کو بہت اچھے سے کور کرنا چاہتی تھی کور کر کے تو میں نے اس کو اون میں جو ہے نا وہ بنانا تھا میرے پاس اتنا بڑا نا کوئی دیکھ چاہتا نا ککر تھا جس میں اس کو میں سٹیم دے سکتی اور اس میں دو تین گھینٹے مطلب لگے ہوئے رہتے تو اس لیے مجھے اس میں اون میں اس کو رکھنا تھا اس لیے میں نے اس کو نا سوری بہت اچھے سے ریپ کر کے ہر جگہ سے اس کو کور کر کے پھر اس کو میں نے دو گھینٹے کے لیے ٹو ففٹی ڈگری پہ کر کے اون کو تو میں نے اس کو دو گھینٹے کے لیے جو ہے نا اون میں رکھ دیا تھا اور اس کی لاس لاس شکل بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا یہ مسالہ بچ گیا چھکن بڑھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ نہ ہو کے مطلب رہاں آپ کو پتا ہے جب روست ہوتی ہے وہ شرنگ ہو جاتا ہے ممتن جو ہوتا ہے تو خیر میں اس لیے پھر میں نے اسی مسالے میں اتنا زیادہ مسالہ بچا ہوا تھا اسی مسالے میں میں نے چھکن جو ہے وہ سارا ملایا مکس کیا اور اس کو میں نے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے جو ہے نا وہ فریج میں رکھا تھا میرینیٹ کر کے اس کے بعد ایک چھوٹی میں نے ٹریل لی اور اس میں میں نے سارا چکن رکھا اس کو بھی میں نے کہا ساتھی بیگ کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے جب میں جاتی ہوں کچھن میں پھر میں نکلنے کا نام نہیں لیتی اور جب نکلنے کا نام نہیں لیتی پھر اس اگلے دن میں جانے کا نام نہیں لیتی کچھ اس طرح کی جو کنڈیشن ہے نا آج کل میری چل رہی ہے ایک دن کام کر لو اور ایک دن ریسٹ کر لو تو بس اس کو چکن کو بھی بہت اچھے سے ریپ کر کے پہلے تو میں نے ساری ران وغیرہ کو مسالہ لگا کے چلی گئی تھی نا آدھ ہو کے فریش ہو کے آ کے پھر سے میں نے یہ چکن وغیرہ اور ران وغیرہ ساری بنا کے تو یہ دیکھیں رکھی اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ رائس بنایا صاحب کیونکہ اکیلی یہ کھائی نہیں جاتی تھی اور روٹی جو ہیں نان بچوں نے کھانے نہیں تھے اس کے ساتھ پھر میں نے رائس جو ہے وہ بنا لیے اور جنت نے جتنے رائس میں نے کہا تھا اس سے زیادہ نکال دی اس نے کہا ماما کوئی بات نہیں کل بھی کھائے جائیں گے اوف اللہ میں نے کہا جنت یہ بہت زیادہ ہو گئے اور یہاں پہ دیکھیں جی گرمہ گرم دھوان آڑا تھا چکن کوئی اتنے کوئی مزے کا اتنا ٹیسٹی بنا تھا ظاہرہ آپ خود سوچیں جس میں سرکہ بھی ہے لیمن جوس بھی آم چور کا پاورڈر بھی ہے چلی ساس بھی ہے کٹا 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 اور اتنی زیادہ سپائسز میں نے ڈال لی ہیں تو وہ تو پھر بہت ہی مزے کا بننے والا تھا تو بہت یمی بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا یہ چکن ہمارا کیونکہ پہلے ریڈی ہو گیا تھا ران کو ابھی بھی تھوڑا ٹائم تھا اس کو میں نے چیک کیا تھا اس کے بعد میں نے کہا جب تک یہ نکال تھی ہوں نکال کے بچوں کو دیتی ہوں کانے کے لیے تو تب تک وہ بھی ہو جائے گا یہاں سے تو میری خود جو ہے نا میرا بلکہ کام کرتے کرتے دو دفعہ جو ہے نا وہ میں مطلب طبیعت میری کافی خراب ہوئی اور پھر فوراں سے میں نے کچھ نہ کچھ کہا جس کی وجہ سے توڑی انرجی آئی اور پھر باقی کا کام جو ہے میں نے سمیٹا تو یہ جی لاس کلاس ہماری جوسی جوسی ران ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ پکی تھی تو یہ تھا جی آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ آیا ہے اور یہ میرا دو دن کا ولوگ تھا بس وہ اس دن زیادہ طبیعت خراب ہوگی پھر اس لیے اس سے نیکس ڈی جو ہے نا وہ پھر میں نہیں بنا سکی تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں مجھے نہیں پتا وہ کل آتا ہے پرسو آتا ہے آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل ہی آجائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ